بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں سائیکولوجی کے مطابق روز مردہ زندگی میں پیش آنے والے روئیوں کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ اپنی پانچ چیزیں کبھی ظاہر نہ کریں نمبر ایک اپنی کامیابی کا راز نمبر دو اپنی ذاتی اور گریلو مسائل نمبر تین اپنے سچے خواب نمبر چار دولت یا تنخواب نمبر پانچ اپنی کمزوریاں پانچ حالتوں میں خاموش رہیں نمبر ایک شدید غصے میں نمبر دو بے یقینی اور شک و شبا کی حالت میں نمبر تین عبادت کی حالت میں نمبر چار شدید جذباتی لمحات میں نمبر پانچ پریشانی کی حالت میں پانچ حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں نمبر ایک جب کہیں ظلم ہو رہا ہو نمبر دو دو لوگوں میں لڑائی کے وقت نمبر تین جب آپ کی عزت کو چیلنج ہو نمبر چار جب کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو نمبر پانچ جب کوئی آپ کے نظریات اور عقائد پر سوال اٹھائے نفسیات کے مطابق جو شخص آپ کو اچھا لگے اسے کم ملا کرو اور جو بہت زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو سامپ کے بچے بھی سامپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر پروان چھڑھتے ہیں لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں زندگی کو سنجدہ لینے کی ضرورت نہیں یہاں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں گیا انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب جوڑا جرابوں کا ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بینا دوسرا کسی کام کا نہیں اگر اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہو تو سچ بولنا سیکھو اب بولنے سے زیادہ خاموشی اچھی لگتی ہے